السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب بھائری ایسے ہوں گے تو کارنٹین میں بھی آپ فاس فوڈ کا مزہ لے سکتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں تو یہاں میں جلڈ بیف برگر بناوں گی میرے بچوں کو بیف برگر بہت ہی پسند دیں اور وہ برگر کین کے یوشلی برگرز کھاتے تھے تو ابھی میں ان کو گھر پی بنا کے دے رہی ہوں سب سے پہلے اس کی ساؤس تھیار کریں گے ریڈی کریں گے یہ آپ مائی میس آپ کو 4 ٹی بل سپون لے لیں اس میں 1 ٹی سپون مستر فیسٹ کو ایک کر کے اچھی طرح اس کو مکس کر لیں یہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ بنتا ہے اور یہ سیکرٹ ساؤس ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیوں اپنی ریسپی امید ہے آپ کو بہت اچھی لگے گی اسی طرح یہ پیکل ہیں آنینز ہیں وائٹ اور ٹومیٹو سائس پہ کارٹلنگ آپ آنینز پہ دونوں سائٹ پہ اس طرح بلیک پیپر اور ٹھوڑا سا سالٹ ڈالیں بہت ہی مزے کے بنے تھے میرے بچوں نے تو بہت ہی تعریف کی برگر سپوت مزے سے کھایا مانی اور مجھے یہی بار بار کہہ رہے تھے ماما یہ تو برگر کینگ سے بھی بہت اچھے بنے ہیں میں نے کافی دیر کے بعد گھر میں بنایا تھے کیونکہ بائٹ سے کھا لیتے تھے تو گھر میں بنانے کا موقع نہیں ملا ابھی کبار میں بناتے ہیں اسی طرح آپ بیف مینس کے پیٹی بنا لیں اس طرح اور ان کو آپ نے 15-20 مینٹ کے لیے فریزر میں کور کر کے رکھتے ہیں یہ میں نے ان کو اس طرح بنا کے یہ بہت اچھی شیپ میں پھر رہتی ہیں پھر ان کو فرائی کرنا بہت ہے گھر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے ان کو بھی آپ نے دونوں سائٹس کے اسی طرح سالٹ اور بلیک پیپر ڈالنی ہے بہت ہی اچھے گریل ہوئے تھے اور ایک ڈیفرنٹ سا فلیور آیا تھا ان کا آپ اپنے گریلر کو پہلے سے ہی اس کو آن کر دیں تاکہ وہ بہت تھوڑا سا گرم ہو جائے اوپر آپ نے تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے اس طرح اب آپ ان کو گریلر کے پر پکھنے کے لیے رکھتے ہیں بہت جلدی ریڈی ہو گئے تھے بس یہ تھوڑا سا پیپریشن میں ٹائم لگا تھا لیکن ریڈی یہ بہت جلدی ہو گئے تھے جیسے کہ آپ نے آنینس کو سلائس پی کا ٹارٹ میٹوز کو اور ساوس بنائی ان چیزوں میں تھوڑا سا ٹائم لگا تھا ادھروائی بننے میں پہ اتنا ٹائم نہیں لگا یہ دیکھے یہ کتنی اچھی شیپ آئی ہے اسی طرح آپ ان کو فریزر میں تھوڑی دیر کے لیے رکھیں گے اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ان کو فریج میں رکھتے ہیں ہاف آور کے لیے مجھے کیونکہ فوراں بنانے تھے تو میں نے فیفٹین منٹ کے لیے ان کو فیزر میں رکھ دیا تو یہ اچھے سے سیٹ ہو گئے تھو بہت ہی فیور بہت ہی مزے کا سب جو سالٹ اور پیپر ڈالا تھا اس کا بہت ہی مزے کا فیور آیا اندر بہت لائٹ سے کھانے میں بہت ہی مزے کے تھے تو یہ پیٹی ریڈی ہو چکے ہیں ان کو میں اتار دوں گی یہ دیکھیں ان کے اندر سے آل میرس پانی ڈرائی ہو چکا ہے لیکن یہ بہت ہی سوفٹ بہت ٹینڈر بنے تھے بہت ہی مزے کی سمیل آ رہی تھی جیسے آپ کسی بھی فاس فوڈ شاپ میں جاتے ہیں کسی بھی فاس فوڈ ریسٹرین میں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں ایک خاص سسمیل آ رہیت دیا ہے یہ دریلد سمیل بہت ہی اچھی آ رہی تھی اب یہ جو آنین سنگ پہ میں نے سالٹ اور بلیک پیپر ڈالی رہی تھی اب میں ان کو دریل کروں گی بہت دیر کے لیے نہیں کرنا بس 1 منٹ کے لیے اس سے یہ لائٹ سے سوفٹ ہو جائیں گے اور یہ لائٹ پیپر اور سالٹ کا فلیور یہ چلا جائے گا جیسے جیسے میں نے آپ کو ریسپی بتائی ہے آپ اسی کو فالو کر کے آپ ضرور ان کو ٹرائی کیجئے گا برگر پانس کی دونوں سائٹ پہ بھی آپ سالٹ اور بلیک پیپر اسٹرن ڈال لیں میں انشاءاللہ برگرز کی اور بھی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اسے ان کے سائٹ چینج کر لیں 30 سیکنڈ کے لیے ایک سائٹ سے اور 30 سیکنڈ کے لیے دوسر سائٹ سے ان کو گریل کر لیں آپ اس کو اوپر سے بن کر دیں گے تو یہ بہت ہی جلدی گریل ہو جائے گا اب بس آنینز ریڈی ہو چکی ہیں ان کو میں اتار دوں گی میری بیٹی نے کیا فی میری ہیلپ کی بانس کو دونے سائٹ پہ اچھی طرح بٹر لگا کے ان کو گریل کر لیں اگر آپ کے پاس خیلر نہیں ہے تو آپ اس کو توابی یا پھر پین میں بھی بنا سکتے ہیں بٹر ضرور لگائیے گا بٹر سے بہت ہی اچھا فیور آیا تھا اچھی طرح بانس کو دونوں سائٹ سے گریل کر لیں اور بٹر ضرور لگائیے اوپر بچوں نے تو بہت ہی تاریخ کی کہ ماما یہ تو بہت ہی مزے کے بلے اور انہوں نے میرے سے ایکسٹر بھی بنوا کے رکھے جو پھر انہوں نے رات میں ببارہ کھائے لینر تو ہم لوگوں نے اٹھ او کلو کر لیا تھا لیکن چونکہ آج کل سوتے بہت دیر سے ہیں فجر پڑھ کے سوتے ہیں تو پھر وہ ایک دفعہ پھر رات میں کھائے انہوں نے اب یہ پیٹی کے اوپر چیز کا سلائس رکھیں اس کو گھلر پہ رکھیں یہ چیز پیٹی کے ساتھ میلٹ ہو جائے گی اس کو آپ میلٹ ہونے دیں اور دوسری طرف آپ برگر کے اوپر جو ہم نے ساوس بنائی ہے میاں نیس کی وہ لگائیں ایک اچھی سی لیے لگائیں تانکہ تھوڑا جوسی سا اور دیکھیں اس طرح فل سپیٹ کر دی اس کو دون سائٹ پہ لگانی آپ نے اسی سے یہ تھوڑا جوسی سا کھانے میں بہت ہی مجھے کا لگے گا نیکس ٹیپ میں آپ نے اس کو اوپر سیلیڈ لیف رکھنا ہے ٹرماٹو ٹرماٹو کے اوپر بھی تھوڑی سی آپ نے یہ سوس لگانی ہے یہاں میرے سے یہ میس ہو گیا آپ تھوڑی سی سوس ٹرماٹو پر بھی رکھیں اب یہ دیکھیں پیٹی کے اوپر اچھی طرح چیز منٹ ہو چکی ہے اب یہ گھر کیے ہوئے آنین ہیں اینگونینگ ساہاں اور ساٹ پکلک سب بہت پیچینی سے بیٹ کر رہے تھے کہ بھی یہ کبھی ریڈی ہو ہیں اور ہم ان کو کھائیں کیونکہ پورے گھر میں بہت اچھی ایک سمیل آ رہی تھی اور الحمدللہ یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ڈیلیشیس سے یہ ریڈی ہو چکے ہیں جیسے کہ دیکھنے میں بھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت ہی مزے کی ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کارنٹین میں آپ فاس فوڈ کا مزہ لیجئے دعا وہ مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ